فلم انڈسٹری میں چھوٹے نواب سے مشہور سیف علی خان کا شمار ایک ایسے ہمجہد فنکار کے طور پر ہوتا ہے جو گزشتہ تین دہائیوں سے ہیرو، معاوین ادھاکار اور منفی کردار کے ذریعے فلم ناظرین کو اپنا دیوانہ بنائے ہوئے ہیں بالی ونڈ کے خان صاحبان یعنی آمیر خان، شارو خان اور سلمان خان کے گروپ میں تو یہ شامل نہیں ہو سکے لیکن ان سے بہت دور بھی نہیں رہے انہیں عام طور پر چوہتے خان کے طور پر بھی جانا جاتا ہے ادھاکاری انہیں ویراست میں ملی ہے ان کی امار شرمیلہ ٹیگا اور فلمی دنیا کی معروف ادھاکارہ رہی ہیں جبکہ والد نواب منصور علی خان پٹاودی کرکٹر تھے جنہوں نے ہندوستانی کرکٹ ٹیم کی کپتانی بھی کی ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے دادا افتخار علی خان پٹاودی بھی ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان رہی ہیں سیفہ علی خان کے گھر میں فلمی ماحول ہونے کی وجہ سے ان کا رجحان بھی فلموں کی جانب ہو گیا اور وہ بھی ادھاکار بننے کے خواب دیکھنے لگے سیفہ علی خان نے امریکہ کے مشہور وینچیسٹر کالجز سے تعلیم مکمل کی اس کے بعد انہوں نے 1993 اسوی میں ریلیز ہونے والی فلم پرمپرا سے بطور ادھاکار اپنے فلمی کریئر کا آغاز کیا یش چوپڑا کی ہدایت میں بننے والی یہ فلم ٹکٹ کھڑکی پر ناکام ثابت ہوئی اسی سال ان کی پہچان اور عاشق آوارہ جیسی فلمیں بھی ریلیز ہوئیں جو کامیاب رہیں حالانکہ فلم پہچان کی کامیابی کا کریڈٹ ادھاکار سنیل شٹی کو زیادہ دیا گیا لیکن عاشق آوارہ کے لیے سیفہ کو نئے فلمی چہرے کے فلم فیر ایوارڈ سے نوازا گیا ان کے فلمی کریئر میں 1994 اسوی اہم ثابت ہوا اس سال ان کی یہ دل لگی اور میک ہلالی تو اناڑی جیسی فلمیں ریلیز ہوئیں دونوں فلموں میں ان کی جوڑی اکشہ کمار کے ساتھ کافی پسند کی گئی خاص طور پر میں کھلاڑی تو اناڑی میں اکشہ کمار اور سیف علی خان کی جوڑی نے ناظرین کی بھرپور تفریح کی اس فلم میں ان پر فلم آیا گیا گیر میں کھلاڑی تو اناڑی کافی مقبول ہوا تھا اس کے بعد 1995 سے 1998 تک کا عرصہ ان کے فلمی کریئر کے لیے بہت برا ثابت ہوا اس دوران ان کی یار غدار، آؤ پیار کریں، دل تیرا دیوانا، بمبئی کا بابو، ایک تھراجہ، تو چور میں سپاہی، ہمیشہ، اڑان اور قیمت جیسی کئی فلمیں باکس آفیس پر ناکام ثابت ہوئیں حالانکہ اسی دوران ریلیز ہونے والی امتحان اور سرکشہ اوسط درجے کی فلمیں رہیں لیکن ان سے سیف علی کو کچھ خاص فیدہ حاصل نہیں ہوا 1999 اسوی سیف کے فلمی کریئر کا اہم سال ثابت ہوا اس سال ان کی کچھے دھاگے اور ہم ساتھ ساتھ ہیں جیسی فلمیں ریلیز ہوئیں جو کامیاب ہوئیں ان فلموں میں شائقین کو سیف کی ادھاکاری کا مختلف انداز دیکھنے کو ملا 2001 میں ریلیز ہونے والی فلم دل چاہتا ہے سیف علی خان کے فلمی کریئر کی اہم فلموں میں ایک ہے فرحان اختر کی ہدایتکاری میں تین دوستوں کی زندگی کی کہانی پر مبینی اس فلم میں ان کے ساتھ آمیر خان اور اکشہ خنیہ جیسے منجے ہوئے ادھاکار تھے اس فلم میں سیف اپنی بہترین ادھاکاری سے ناظرین کے ساتھ نقادوں کا بھی دل جتنے میں کامیاب رہے 2003 میں آنے والی فلم کل ہو نہ ہو ان کے فلمی کریئر کی اہم فلموں میں شمار کی جاتی ہے یش جوہر کے بینر تلے بنی اس فلم میں ان کے مدے مقابل شارو خان تھے اس کے باوجود سیف شائقین کی توجہ اپنی جانب متوجہ کرنے میں کامیاب رہے فلم میں بہترین ادھاکاری کے لیے وہ بہترین معامل ادھاکار کے فلم فیر آوارڈ سے بھی نوازے گئے اس کے اگلے ہی برس ریلیز ہونے والی فلم ہم تم ان کے فلمی کریئر کی سب سے زیادہ اہم فلم رہی بہترین ادھاکاری کے لیے سیف کو جہاں بہترین مضاہیہ ادھاکار کے فلم فیر آوارڈ سے نوازا گیا وہیں انہیں بہترین ادھاکاری کا قومی آوارڈ بھی دیا گیا دوہزار چھے میں سیف علی خان کے فلمی کریئر کی ایک اور سپر ہٹ فلم اوم کارا ریلیز ہوئی اس فلم میں سیف نے لنگڑا تیاغی کا کردار ادا کیا ہے یوں تو یہ کردار گری شیڈ لیے ہوئے تھا لیکن اس کے باوجود وہ ناظرین کی ہمدردی حاصل کرنے میں کامیاب رہے فلم میں بہترین ادھاکاری کے لیے وہ بہترین ویلین کے فلم فیر آوارڈ سے نوازے گئے دوہزار نو میں انہوں نے فلم پروڈکشن کے شعبے میں قدم رکھا اور لو آج کل کے نام سے ایک فلم بنائی ان کی دیگر فلموں میں ریس، ریس ٹو، جوانی جانمن، رنگون، شیف اور بازار کے نام قابل ذکر ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کئی ویب سیریز میں بھی کام کیا ہے سیف علی خان نے دو شادیاں کی ہیں پہلی شادی انہوں نے فلم ادھاکارہ امرتہ سنگھ سے 1991 میں کی تھی امرتہ سنگھ سے ان کے دو بچے سارا علی خان اور ابراہیم علی خان ہیں سارا علی خان بھی اب بولی وڈ میں سرگرم ہیں دوہزار چار میں سیف علی خان نے امرتہ سنگھ سے الہدگی اختیار کر لی اور پھر دوہزار بارہ میں کرینہ کپور سے انہوں نے دوسری شادی کر لی موسیقی